میرے ہاتھ تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پشاک علودہ نہیں کی پشاک سے مراد ہے راستبازی کے کام اور علودہ سے مراد ہے برائی وہ سفید پشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے اس کا مطلب ہے خدا ویس و مسیح اس کلیسیا یعنی سردیس کی کلیسیا میں جو بچ گئے ہیں ان کی حالت کو ان کی ساتھ اپنے تعلقات کو اپنی پوزیشن کو اپنے ریلیشن کو واضح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تو رہوں گا کیونکہ البتہ توجہ میں کچھ ابھی درست ہے مگر زیادہ مجالیٹی ایسے لوگوں کی ہے جو کہلاتے تو زندہ ہیں مگر ہیں مردہ اب کلیسیا جو ہے یہ زندہ اور مردہ کیوں ہے یہ اس لیے زندہ ہے کہ اس میں تعلیم تھی تعلیم تھی مگر روحانی سمجھ نہیں تھی یہ ناپختگی کا شکار تھی اس میں روٹی تو توڑی جاتی تھی مگر خدا کے ساتھ رفاقت اور شراقت یا خدا کے ساتھ سیپرٹ الگ جو ہے وہ میل ملاب نہیں تھا جیسے یسو اپنے شگردوں کو چھوڑ کر رات رات بھر دعا کیا کرتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دعایہ زندگی بڑی کمزور تھی اس کلیسیا میں شائربانی تو ہوتی تھی مگر مسیح کے ساتھ ان کی رفاقت نہیں تھی مسیح کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بیٹھنے کا وقت گزارنے کا جو طریقہ کار تھا یہ بالکل ڈیڈ تھا ختم تھا اس میں کوئی شائننگ یا خوبصورتی نہیں تھی اس کے یہاں پر کلیسیا میں مذبے تھے مگر آگ نہیں تھی روکی اس لئے یسو مسیح نے ان کی خالت کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ بتا دیا کہ تو کہلاتا تو زندہ ہے مگر ہے تو مردہ اور کلام مقدس میں پہلی صدی عیسمی میں خداون یسو مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے فقیوں اور فریسیوں کی خالت کو سیم اسی طرح بیان کیا ہے اور اسی طرح متی اور لوکا اور مرکز میں ساری جگہ پر یہ خوالہ جو ہے تقریبا سات بار 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 افسوس افسوس اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور افسوس اس بات پر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو فقی اور فریسی یا جو کلیسیا میں یا تعلیمی طور پر اپنے آپ کو بڑے اہم اور سٹینڈ اپ سمجھتے ہیں ان میں کمی یہ تھی یسو مسیح نے فرمایا کہ یہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی معنی تھے ان کی خالت اوپر سے تو نہائیت اچھی ہے مگر اندر سے یہ بالکل کھوکلے اور خالی ہیں اور ان میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ان میں پایا جائے اس لئے یسو مسیح جو ہے وہ زندہ لوگوں میں رہنا چاہتا ہے اور یہی خالت جو ہے یہ یہاں پر فرشتے جو ہیں یہ ان عورتوں کو جو مردہ کے پاس آنا چاہتی تھی اور مردہ کو رونا چاہتی تھی اور اس کو بتانا چاہتی تھی کہ ہم بڑے غم میں ہیں اگر یسو زندہ نہ ہوتے ہیں تو ساری زندگی لوگ ماتم ہی کرتے رہتے ہیں لوگ قبر پرستی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں مگر چونکہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے جب ابھی وہ پام سندے کے دن جا ہی رہا تھا اس نے پہلے سے اگاہ کر دیا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنے گاروں اور فقیوں کے خوالہ کیا جائے اور دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے کیا کرے جھی اٹھے یہ حالت یسو مسیح نے اپنے متعلق بیان کر دی اور ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک خاص بات رکھی کہ یسو مسیح چونکہ مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں پہلوٹا پہلا بھل ہے پہلے کرنتس کے خاطر اس کے پندرہ باب کی دس یارہ اور بارہ آیت کے مطابق سو جب یسو زندہ ہے تو اس کے بعد پھر جتنے ایمان میں زندہ ہے وہ سب بھی اس کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے یہ ہمارے پاس یسو مسیح میں ایک زندہ امید ہے لفظ امید جو ہے یہ ایک ڈاما ڈول کشتی کی مانت ہے اس میں کہیں ہمیں ٹھہراؤ نظر نہیں آتا مضبوطی نظر نہیں آتی کیونکہ امیدی ہمیشہ نا امیدی میں بھی بدل جاتی ہے مجھے امید ہے اور امید پوری ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی مگر کلام مقدس میں لفظ امید جو ہے علم الہیات کے حساب سے ایک اٹل اور مضبوط چٹان کی طرح ہے اس لیے امید جو زندہ ہے وہ ہماری یہ ہے کہ اگر یسو مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم سب جو ہے ہم سب بھی اس کے بعد یسو مسیح میں ہوتے ہوئے زندہ کیے جائیں گے اگر ہم باطنی طور پر زندہ ہیں مضبوط ہے اور ہم زندگی کو جانتے ہیں کیونکہ یسو زندہ ہونے والوں میں پیلوٹا ہے اور اس کے بعد دوسرا تصنیقوں اور اس کے پانچ باپ کے مطابق ہم سب بھی کیا کیا جائیں گے زندہ کیے جائیں گے اور ہم بھی جیسے مسیح مر کر زندہ ہوا اسی طرح ہم بھی مر جائیں گے اور اس کے بعد جب وہ آئے گا تو پھر ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں گے استقبال کریں گے یہ مقاشفہ کی کتاب اس کے بیس باپ میں سے میں آپ کے سامنے یہ خوالہ رکھ رہی ہوں یسو مسیح جو ہے یہ زندہ ہوا اور ایسے زندہ ہوا کہ قبر کا جو پتھر ہے یہ لٹکا دیا گیا یا خٹا دیا گیا بائبل میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جو ہی پتھر خٹایا گیا تو یسو قبر سے باہر آیا یہ کہیں بائبل میں درج نہیں میرا ایمان ہے کہ جب ابھی پتھر جو ہے یہ خٹایا نہیں گیا تھا اس سے پہلے ہی یسو قبر میں سے زندہ ہو چکا تھا اس لیے زندہ ہو چکا تھا کیونکہ اس کی روح تو زندہ تھی جو منادی کر رہی تھی قیدی روحوں میں مگر اس کا بدن ہی قبر کے اندر تھا اور وہ بھی جب تیسرے دن زندہ ہوگا قبر میں سے پتھر کو اس لیے لٹکا دیا گیا ہٹا دیا گیا کہ آنے والی عورتیں جو آئیں گی وہ یہ ایمان رکھ لیں کہ وہ یسو یہاں نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے تو جب یسو جی اٹھا تو مریم نے چاہا کہ اس کو چھو لے اس کا مطلب ہے وہ اس کو چھونا چاہتی تھی مگر یسو نے اس کو منع کر دیا کیونکہ اب وہ فانی نہیں بلکہ غیر فانی ہو چکا تھا اب وہ زمینی نہیں بلکہ جلالی حالت میں آسمانی حالت میں ہو چکا تھا جلالی بدن میں آ چکا تھا تو جب مسیح نے یہ سب کچھ کیا تو پھر جب مسیح کے بعد ہم زندہ ہوں گے تو ہماری پستی کے بدن جو ہے یہ تبدیل ہو جائیں گے اور جب وہ آئے گا تو پھر ہم جو ہیں ہم بھی اس کی طرح جلالی بدنوں میں زندہ ہو جائیں گے یہ ایمانداروں کی زندہ امید ہے جس پر ہم آج یسو کے بعد زندہ ہے خدمت کرتے ہیں منادی کرتے ہیں چل پھر رہے ہیں عبادتیں کرتے ہیں اور سب کچھ یسو کی مرضی کے مطابق کرتے اور کر رہے ہیں سو یسو مسیح زندہ ہو کر بادشاہی کر رہا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم بھی یسو کے ساتھ بادشاہی کریں گے جب وہ ہمیں لینے آئے گا تو ہم اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کریں گے اس کے ساتھ بیٹھ کر کیسے مقاشوہ کی کتاب اور اس کا بیس باب سرہ میں نے ساتھ نکالیے گا ایک حوالہ چھوٹا سا میں پڑھوں گی تا کہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں یقیناً آپ کلام کو جاننے والے لوگ ہیں آپ مزید اس کو سمجھ لیں قلب مقدس مقاشوہ بیس باب اور اس کی چار آیت میں لکھا ہے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسو کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ اس چھاب کی حیوان کی پرسش کی نہ اس کے بد کی اور نہ اس کی چھاب اپنے ماتے اور اپنے خاتھوں پر لی یہ حالت ہمیں یہاں سے اٹھا کر اس دور کے بعد سات سالہ مسیبت کے دور میں داخل کر رہی ہے یعنی یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس دور کے بعد جب کلیسیہ اٹھا لی جائے گی آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر سات سالہ مسیبت کا دور شروع ہو جائے گا جس میں ساڑھے تین سال تو امن کے ہوں گے اور ساڑھے تین سال مسیبت کے ہوں گے جو لوگ آج کے دور میں مردہ زندگی بسر کر رہے ہیں کلیسیہوں میں آ کر بھی اور زندہ کو زندہ کی طرح نہیں جانتے اور زندگی کے چشمے کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر رہے وہ روے زمین پر رہ جائیں گے تو ان کے سر کلام اور تمام کاموں اور حیوان کی پرستی شبادت بھت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے کارڈ ڈالے جائیں گے یہ آنے والی حالت ہے اس کے آگے دیکھئے پھر آگے لکھا ہے وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ کیا کریں گے بادشاہی کریں گے یہاں پر پھر کلیسیہ کی حدمت شروع ہو جاتی ہے مسیح کے ساتھ یعنی اس کے دلہن کی حدمت لکھا ہے جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہوئے باقی مردے زندہ نہ ہوئے باقی مردے تو عورتیں زندہ کو مردوں میں ڈھونڈنے کے لئے آئی تھی اور یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ زندہ تو مسیح کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے باقی جو رہ جائیں گے وہ مردے ہی رہ جائیں گے جن کی تلاش پھر کیسے کی جائے گی لکھا ہے پہلی قیامت یہی ہے یعنی مسیح کی عامد سانی لکھا ہے مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے ایسوں پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ ہے ایمانداروں کی زندہ امید جو کہ یسو مسیح کے زندہ ہونے کے بعد ہماری زندگی میں قائم رہتی ہے اور بھائی نے پیچھے جو آپ کے ساتھ کلام شیئر کیے تھے دو ٹاپک اور دو میسیج کہ پالوس چاہتا تھا کہ وہ مسیح کے دکھوں کے بعد اس کے جی اٹھنے کی مشاہبت اور درجہ کو حاصل کرے سو جو درجہ پالوس کے اندر وہ چاہتا تھا پالوس نے وہ خط جو ہے وہ قید کی خالت میں لکھا تھا اور پالوس قید کی خالت میں رہ کر بھی اپنے اندر ایک خوشی اور شاد مانی کی خالت کو بیان کر رہا ہے وہ اتمنان وہ خوشی جو قید کے اندر اس کے دل میں تھی اسی حالت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم زندہ ہوں گے تو پھر ہم اس مشاہبت کو اس درجہ کو پالیں گے جس کا تسکہ جو ہے وہ پالوس نے وہاں پر کر دیا تھا یہ تھا اس حوالے کا کمپلیٹ سو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زندہ اور مردہ جو ہے ان کی حالت جو ہے اس حوالے میں ہمیں واضح طور پر ملتی ہے اب خدا کہیں نہیں چاہتا کہ ہم مردہ رہیں خدا نہیں چاہتا کہ ہماری مردہ سوچے رہیں ہم مردہ کی طرح سوچے جب مردہ کی طرح پترس نے سوچا اور کہا نہیں نہیں خدا میں نہیں چاہتا کہ تجھے پر یہ دکھ آئے خدا یسو مسیح نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا اے شیطان دھور ہو کیونکہ جس مقصد کے لئے وہ آیا تھا اس کو وہ پورا کرنا چاہتا تھا اور اس حالت میں وہ پورا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا سو کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو ہم باطنی طور پر بھی ہماری حالتیں زندہ ہو خدا مردوں کو پسند نہیں کرتا ہسکیل کی صحیفے میں اس کے سینتیس باپ میں ہمیں ایک خوبصورت بات ملتی ہے جہاں پر ہڈیوں کی ایک وادی جو ہے ایک قبرستان جو ہے وہ ہسکیل کو دکھایا گیا اور ہسکیل نے ہڈیاں دیکھی خدا نے اسے ہڈیوں پر نبوت کرنے کے لئے کہہ دیا کہ تو ہڈیوں پر نبوت کر کلام مقدس میں لکھایا اس نے ہڈیوں کو کلام سنانا شروع کر دیا ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑنا شروع ہو گئی اس قبرستان میں ایک شور ہونا شروع ہو گیا اور ہڈیوں کی وادی میں جب شور ہوا ہڈیاں آ جو ہڈی جس کی تھی اس کے ساتھ جھوڑ گئی یہ نہیں ایک ہڈی دوسری کے ہڈی کے ساتھ جڑ گئی جس کا بدن تھا وہ ہڈی اس کے ساتھ جوائنٹ ہوئی اور جب اس کے ساتھ جڑ گئی تو پھر اس کے اوپر کلام وہ کرتا رہا کرتا رہا تو پھر اس کے اوپر نسے چڑی اس پہ چمبرہ چڑا اور ان میں خون آ گیا اس میں جان آ گئی اس میں روح آ گئی اس میں تازکی آ گئی اور اس میں زندگی شاد باد ہو گئی اور اس میں زندگی کا بہاؤ آ گیا اسی طرح سے جب تک کلیسیاؤں کے اندر سے خوشک سالی ختم نہیں ہوتی کہر سالی کا عمل ختم نہیں ہوتا تو پھر ایسے ہی ہے کہ ہم زندہ یسو کو مردوں میں تلاش کر رہے ہیں مردہ کلیسیائے مردہ حادمین مردہ کلام مردہ محول وہاں پر خدا کام نہیں کرتا اس کے مطلق پالوس نے کہا کہ یہ انسان کی اپنی اجاد کی ہوئی چیزیں ہیں جو ان کو ترتیب اور تذیب تو دے سکتی ہیں مگر ان کو روحانی بلیسنگ سے خالی رکھتی ہیں روحانی برکت ان کو کہیں نظر نہیں آتی سو آج شام ہم نے یہ جانا اور سکھا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ کو مردوں میں سے دھونڈ لیں اور زندہ ہونے والا یسو میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے قائم رہے اور ہم جانے کہ وہ کیسے زندہ ہوا جیسے پالوس اس کو جاننا چاہتا تھا تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم باطنی طور پر ذہنی طور پر دلی طور پر خیالاتی طور پر گفتگو کے انداز میں ہم زندگی کی طرف لوٹیں ہم یسو مسیح کی طرف لوٹیں وہ اس لئے زندہ ہوا کہ ہم زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں خدا مندیس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے آمین